اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بغیر انورٹر کے اپنے سولر سسٹم کو کیسے چلا سکتے ہیں ناظرین اکرام آج کل آپ کو پتا ہے کہ سولر پینلز کی جو قیمتیں ہیں وہ درہ در جہاں وہ نیچے آ رہی ہیں ہر بندہ جہاں وہ سولر سسٹم لوگو آ رہے ہیں تو کئی دوستوں کی ایسی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر جہاں سولر سسٹم لوگو آئیں لیکن سولر پینلز کی جہاں پر قیمتیں درہ در نیچے آ رہے ہیں وہاں پر انورٹر کی قیمتیں جہاں ان کے اندر زیادہ کمی جو دیکھنے میں نہیں آئی تو اگر آپ سولر پینلز خرید لیتے ہیں لیکن جب آپ انورٹر کی طرف جاتے ہیں تو میں کی انورٹر کی قیمت سن کر آپ جو ہے وہ وہاں پر چشدہ رہ جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کی یہ کنفیوجن جو ہے آپ کا یہ جو خوف ہے اسے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے جو ہے بغیر انورٹر کے اپنا سولر سسٹم جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور پہلی دفعہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکون کے بٹن کو ٹچ کرنا ہے تاکہ ہماری جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو آئے تو آپ کو فوراں جا وہ اس کا نوٹفکیشن مل سکے تو ناظرین اکرام ہم بات کر رہے ہیں کہ بغیر انورٹر کے آپ اپنا سولر سسٹم جو ہے وہ کیسے چلا سکتے ہیں دیکھیں اس وقت سولر پینل کی قیمتیں جہاں پر زمین بہت سو چکی ہے بڑا سولر پینل جو کہ پانچ سو پچھتر اسی وارٹ کا ہے وہ آپ کو بائی سے تیس ہزار پی میں بہ آسانی جو ہے وہ مل جائے گا اگر آپ تین کلو وارٹ کا سولر سسٹم لوگو آ رہے ہیں تو آپ کو وہ ایک لاکھ تیس پین تیس ہزار پینل یہ چھ ادر سولر پینل جو ہے وہ بہ آسانی جو مل جائیں گے لیکن جب جیسے ہی آپ انورٹر کی طرف جاتے ہیں تو اس کی قیمت سن کر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے تو اس وجہ سے آپ وہ ارادہ جو اپنا ملتوی کر دیتے ہیں کہ ابھی رہنے دیتے ہیں شاید انورٹر کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے آ جائیں گے لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ چھوٹا سولر سسٹم جب وہ لوگو آ رہے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو انورٹر کی ضرورت نہیں ہے انورٹر تو آپ کے گھر کے اندر پہلے ہی موجود ہے صرف آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ کون سا انورٹر ہے وہ کون سا پردہ ہے جسے آپ بطور انورٹر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ناظرین کرام آپ کو پتا ہے کہ آج سے پتا ہے بیس سال پہلے جب بجلی کی بہت زیادہ جو تھی وہ لوڈ شیٹنگ ہو رہی تھی اسی دوران جیسے آج کا جو ہے وہ سولر سسٹم کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہر بندی کی یہ خواہش ہے کہ وہ سولر سسٹم جو آپ اپنے گھر میں لگوائے تو اس وقت یہ یو پی ایس کا ایک دور دوڑا تھا یو پی ایس کے ساتھ جو بیٹریز بھی اٹیچ کی جاتی تھی تاکہ جب وہ لیٹ آف ہوتی تھی تو اس وقت بیٹری سے بیک اپ اثر کیا جاتا تھا وہ بیٹری جو ہوتی وہ واپڈہ سے چارج ہوتی تھی جس سے ہمارے بجلی کے بیل کی اندر جو کافی زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ سولر سسٹم کا دور دوڑا ہے تو سولر سسٹم سے بھی بیٹری لگائی جاتی ہے بیک اپ اثر کرنے کے لئے یہ جو بیٹری ہے یہ سولر پینل سے آنے والی کرنٹ جو ہے وہ اس سے چارج ہوتی ہے دن کی روشنی کے اندر جو چارج ہوتی ہے اب وابطہ سے یہ چارج نہیں ہوتی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک عدد یو پی ایس ہے یقیناً آپ کے پاس ہوگا تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ بہت سیکنڈ ایڈ یوز ایبل جو ہے یو پی ایس وہ آپ کو بہت آسانی جو ہے وہ کم قیمت کے اوپر جب وہ مل جائے گا تو ناظرین کرام آپ کو پتا ہے کہ یہ جو یو پی ایس پہلے استعمال ہوتے تھے وہ پانچ سو وارڈ ساڑھے چھ سو وارڈ یا ہزار وارڈ کے تھے تو جس پر آپ تین چارٹ پنکھیں آٹھ دس لیٹریں جاؤ وہ بہت آسانی جاؤ چلا سکتے تھے اگر آپ ایک کلو وارڈ کا سولر سسٹم لگوانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سولر انورٹر خریدنے کی ضرورت قطع نہیں ہے آپ نے سولر انورٹر نہیں خریدنا اگر آپ کے پاس یو پی ایس ہے چاہے وہ دس ہی یو پی ایس ہی کیوں نہیں ہے تو آپ نے اپنے اس یو پی ایس سے انورٹر کا کام کیسے لینا ہے اس کے بارے میں جو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے دو ادر سولر پینلز خریدنے ہیں جو کہ آپ بہت آسانی جو ہے بائی سے تئی ہزار پی میں خرید پائیں گے تو آپ کے پاس یقینا یو پی ایس بھی ہوگا جو کہ دیس ہی حالت میں ہوگا جو اگر آپ نے پندرہ بیس سال پہلے اسے بنوایا ہوگا تو آپ نے اپنے یو پی ایس کے اپنے یو پی ایس سے جو ہے اس انورٹر کا کام لینا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک یو پی ایس کے ساتھ ایک اضافی جو آپ پرزہ لگانا پڑے گا تاکہ سولر سے آنے والی کرنٹ جو ہے وہ یو پی ایس کے ذریعے جو وہ ایسی میں کنورٹ ہو اور آپ کی جو بیٹری ہے وہ بھی سولر سے چارج ہو نہ کہ واپٹا سے چارج ہو تو اس سے آپ کے بجلی کے بل کے اندر بھی جو وہ کمی واقعہ ہوگی تو آپ نے ایک اضافی پرزہ جو لینا ہے اسے ایم پی پی ٹی کنٹرولر چارجر کہتے ہیں سولر پینل سے آنے والی جو تارے ہیں وہ آپ کے ایم پی پی ٹی کنٹرولر چارجر میں آئے گی اور وہاں سے آؤٹ پوٹ جو ہے وہ یو پی ایس اور بیٹری کو جائے گا تو اس طرح ناظرین کرام جو دو عدد پینل آپ نے لگا رکھے ہیں ان سے آنے والی کرنٹ جو ہے وہ آپ کی بیٹری کو بھی چارج کرے گی اور آپ کے گھر میں بھی سپلائی کرے گی اس طرح آپ کی جو بیٹری ہے وہ دن بار سولر پینل سے آنے والی کرنٹ جو کہ سورج کی روشنی سے پیدا ہو رہے ہیں اس سے چارج ہوگی اور رات کو آپ کو بیک اپ بھی اس کا ملے گا تو اس طرح آپ کی ایک تو بیٹری چارج ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ سارا دن جو آپ اپنے گھر کا اسی لوڑ جا وہ اس کے اوپر جا وہ چلا سکتے ہیں تو اس سے آپ کے بجلی کے بل کے اندر بھی جو کافی زیادہ جو کمی دیکھنے میں آئے گی جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یو پی ایس سے آپ کے بجلی کے بل کے اندر جو اضافہ ہوتا تھا کیونکہ وہ جو بیٹری تھی وہ بیک اپ جب اس کا ختم ہوتا تھا تو وہ وارٹہ سے چارج ہوتی تھی اب جو بیٹری ہے وہ سولر سے چارج ہو رہی ہے جس سے آپ کا بجلی کے بل کے اندر نہ صرف کمی ہوگی بلکہ اس کے علاوہ نظر کے نام آپ سارا دن جب وہ سولر سے لیٹ استعمال کریں گے آپ کے پنکھے بغیرہ لیٹس بغیرہ ایک ہزار وارٹ تک کے جو ہوں گے وہ آپ کے سولر کے اوپر جا وہ چلیں گے اس سے آپ کے بجلی کے بل کے اندر جا وہ کافی زیادہ فرق ہوگا تو اگر ایسے دوست جن کے پاس یہ یو پی ایس بغیرہ مجود ہیں دیسی یو پی ایسی یہاں پھر اس کے علاوہ دیگر جو کامپریئنسی ان کے یو پی ایس مجود ہیں تو انہیں جو مہنگے انویٹر بغیرہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کے اوپر جا اگر ان کے پاس ہزار وارٹ کا یو پی ایس مجود ہے تو انہوں نے فقط دو عدد جہاں وہ سولر پینلز خریدنے ہیں اور ان کا یہ جو یو پی ایس ہے یہ انویٹر کا کام کرنا شروع کر دے گا اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایم پی پی ٹی کنٹرولر چارجر لگانا ہے تاکہ یہ جو ہے سولر پینلز جو ہیں ان سے آنے والی کرانٹ سے یہ بیٹری جو ہے یہ چارج ہوتی رہے تو اس طرح ناظرین کرام ایسے دو جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک کلو وارٹ کا سولر سٹم لوگو ہیں لیکن وہ انویٹر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ارادے جہاں وہ ملتوی کر دیتے ہیں اب ان کے لئے بہترین موقع ہے کہ جہاں پر سولر پینلز کی قیمتیں دڑا دار نیچے آ چکی ہیں تو ان کے پاس یقین یو پی ایس بھی مجود ہوگا تو وہ اس یو پی ایس کو اپنے کار آمد کرتے ہوئے اب اس سے فیدہ اٹھائیں اور اپنے دو ادھر سولر پینلز لگائیں اور اس یو پی ایس کو انویٹر کے طور پر جب وہ استعمال کریں تو ناظرین کرام یہ تھی کچھ اب تاکہ اپ ڈیٹ کے چھوٹے جو سارفین ہیں چھوٹی فیملیز جو ہیں جن کے پاس یو پی ایس مجود ہیں وہ بغیر انویٹر کے جو ہے یہ اپنا سولر سسٹم جب وہ چلا سکتے ہیں اپنے گھر کے جو چار پانچ پنکی ہیں اور آٹھ دس لیٹے ہیں وہ بہ آسانی جو ہے وہ اس کی اوپر جو چلا سکتے ہیں اس کی بیرنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے ساتھ آپ نے ایم پی پی کنٹرولر چارجر کیسے کرنا ہے اس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں سولر سے آنے والی تاروں کو کس جگہ پر اٹائچ کرنا ہے اور اس کی سیٹنگ کیسے آپ نے کرنی ہے اس کے بارے میں جب انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کو مکمل آگاہی مل سکے تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے اس کے اوپر جب ہم ویڈیوز بنائیں تو آپ کو فوراں جا اس کا نوٹفکیشن مل سکے تو ناظرین کرام یہ تھی کچھ اب تک کی اپ ڈیٹ جو کہ چھوٹے سارفین ہیں جن کے پاس جو ہے وہ انویٹر وغیرہ خریدنے کی گنجاش نہیں لیکن وہ سولر پینلز جو ہیں ان کی جو قیمتیں کم ہو چکی ہیں وہ سولر پینلز تو خرید سکتے ہیں لیکن انویٹر نہیں خرید سکتے لیکن ان کے پاس جو ہے وہ دیسی یو پی ایس موجود ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ ویڈیو بہترین ہے تو وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جیسے اس کے اوپر جا وہ سیٹنگ سے مطلقہ ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو ان کا فوراں اس کا نوٹفکیشن مل سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا السلام علیکم